اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زابیہ میں سے جس مضمون کو سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے بہر روپیہ دوستو میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بزار کتابوں کی دنیا دوستو اگر آپ کتابوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے یعنی والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں کیونکہ دوستو میرے چینل پر آپ کو کتابوں کے حوالے سے وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں دوستو میری کوشش ہے کہ میں پاکستان کے تمام رائٹرز پر ایک ایک ویڈیو بناؤں جس میں پاکستانی رائٹر اور ان کی شائع کی ایبوس کی مکمل تفصیل ہو اسی سسنے میں میں نے کافی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں آپ میرا چینل ویزٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ اشفاق احمد صاحب کی کتابیں کرینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کے نمبر پر ویڈس اپ کریں ہم آپ کو یہ کتابیں کاشن ڈیلیوری مہیا کریں گے چلیے دوستو سنتے ہیں آج کا ٹاپک بحروپیا بحروپ یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے آسمان سے ڈھیرو پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میری دل کے اندر بارش ہو رہی ہے کچھ ایسا ہی می بچی کے اوپر بھی برس رہا تھا میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا اس زخم کا مدعوی میرے پاس نہ تھا ماں سوائے اس کی کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی اور جب کالم نویس رگیتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے وہ پیچارہ غم زیادہ ہو کر گر بیٹھ جاتا ہے میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابر توڑ تین چار سخت حملے کیئے تھے میں اپنے دوکھ کا اظہار کرنے کیلئے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے اس شخص نے جو میرے بظاہر دوست ہیں ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کارستانی میرے لئے کر سکتا ہے پھر یہ کیا ہے انہوں نے کہا اوہ پوتھ آپ اس کو سمجھے نہیں یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے دو صوفی تھے ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بزاروں میں گھومتا رہا چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی بڑی تابر توڑ بارش ہوئی تھی جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے دھیر تھے پتوں کے شاکھوں کے امبار تھے اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاکھوں اور پتوں کے دھیر میں ایک سانپ کچھ مر جایا ہوا کچھ سنگرایا ہوا پڑا ہے وہ پہلے آگ کی حدد سے زخم خوردہ تھا اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا صوفی کو بڑا ترس آیا اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا چھوٹے صوفی نے کہا حضور کیا کرتے ہیں سانپ ہے موزی ہے اس کو اٹھایا نہیں کرتے انہوں نے کہا نہیں بیچارہ ہے مجبور ہے زخمی ہے زخم خوردہ ہے اللہ کی مخلوق ہے تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں تیہ کرتے گئے جب چھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا جب ڈس آ تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا چھوٹے صوفی نے کہا دیکھیں سر میں نے کہا تھا نہ کہ یہ موزی جانور ہے آپ کو ڈس لے گا پھر کیوں ساتھ اٹھا کر لے جا رہے ہیں آپ تو بہت دانشمند ہیں مجھے سکھانے پر معمور ہیں تو انہوں نے کہا ڈسا نہیں اس کے شکریہ دا کرنے کا یہی طریقہ ہے صاحب اسی طرح شکریہ دا کرتے ہیں یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے اس کا شکریہ دا کرنے کا یہی طریقہ ہے تم ناراض نہ ہو میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا دور ہو گیا اور میں بلکل ہلکا پھول ہو گیا تو خواتین و حضرات یہ ڈیرے یہ خان کا ہیں یا جن کو تقیئے کہہ لیں یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے فرض کرے مارڈرن دنیا میں کسی کی سمکہ ایک ڈیرہ ہو جس میں کوئی سائکائٹریسٹ بیٹھا ہو لیکن وہ فیس نہ لے یا سائکولوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بنچ نہ ہو جس پر لٹکا کر انالائز کرتے ہیں بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو اس پر ایسا سمان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں تو ان ڈیروں کو ان تکیوں کو شمالی فریقہ میں الجزائر میں تیونس میں زاویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کو زاویہ کہتے ہیں کچھ ربات بھی کہتے ہیں وہاں پر کچھ ربات بھی کہتے ہیں وہاں پر لیکن زیادہ مستعمل ہے حیران کن بات ہے بہوہ جودس کے کہ زاویہ ایک خاص اس میں ذرف مکان ہے شمالی فریقہ کا لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویہ نہیں تھے تیونس الجزائر میں ربات تھے یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے رہنے کے لئے جگہ دیتے تھے کھانے کے لئے روٹی پانی دیتے تھے کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے دکھی لوگ آتے تھے اپنا دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفاہ حاصل کر کے ڈائلاغ کرتے تھے سچ مچ جو سائکالوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے ہم نے بھی اس کی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے روح اس کی وہی ہے کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں اور کالموں اور کتابوں سے دور نہیں ہوتا وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے آپ جب بھی کسی دیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لئے جائیں گے تو آپ کے لا شعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے وہ تو کچھ نہیں ہے اپنے میار کے ساتھ آدمی چک کرتا ہے لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امدحان پاس کرنے کا انداز اکتیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کی علال مل جاتے ہیں مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں تھر پارک کر کے ڈائزٹ میں چلے جائیں یا روحی میں چلے جائیں کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے کتابوں سے نہیں ملتی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زعویہ بوجود اس کے کہ یہ اصل زعویہ نہیں ہے لیکن اس کی خوبی اس کی سپیٹ ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے سپیٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بحروپیہ آیا اور اس نے کہا بوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو گرا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں بحروپیہ ہوں میرا نام کندن بحروپیہ ہے اور میں ایسا بحروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جن کو اپنے تبہر علمی پر بڑا ناز ہے دکھا دے سکتا ہوں اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی اقصال نکل جاؤں گا اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ بات توزیع اوقات ہے میں تو شکار کو بھی کارے بیکار سمجھتا ہوں یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا اس نے کہا نہیں صاحب ہاتھ کنگن کو آر سی کیا آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں آپ جواب نہیں رکھتے میں بھیس بدلوں گا آپ پہچان کر دکھائیے تو انہوں نے کہا منظور ہے اس نے کہا حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدل لیا تو میں آپ سے پانسو روپے لوں گا ظاہر ہے اس وقت پانسو بہت ہوں گے شہنشاہ نے کہا ٹھیک ہے پانسو میرے لئے کچھ نہیں ہے منظور ہے جاؤ تو وہ شرط تیہ کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا گھر جا کر بھی پرشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر آ گیا ہوں میں کون سے ایسا روح بدلوں گا کہ بادشاہ کو پتانا جلے پھرتا پھراتا تحقیق و تفصیش کرتا رہا پھرتا پھراتا تحقیق و تفصیش کرتا رہا لوگوں سے پتا چلا اور انگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور بہمینی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا انہوں نے کہا یہ سال چھوڑ کر اگرے سال پھر ان پر حملہ کرے گا یہ خبر بحروپیے کو جو وقائے نگار تھے انہوں نے بتائی اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ وہ یہاں سے پاپیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمینی سلطنت تھی وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا داڑی بڑھا لی سبز کپڑے پہن لیے بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستقرک ہوا کہ بڑی دیر تک بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سہر میں مبتلا کرتا رہا اردگرد کے لوگ جو چوتھے اردگرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے لوگ آنے لگے اور ترہ ترہ کے چڑھاوے چڑھانے لگے جیسا کہ ہمارے یہاں کارواج ہے دور دور تک اس کا نام آنے لگا لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جب بزرگ کیا کرتے ہیں ایک سال کے بعد جب اپنا لاو لشکر لے کر اور انگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا اور جب اس نے مرٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنے مضبوطی کے ساتھ کلا بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا سر پڑے چنانچہ لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں دیکھت کے نیچے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں شہنشاہ پہ رشان تھا بیچارہ بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس سلام کی اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا شہنشاہ نے کہا نہیں عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے آپ ہماری مدد کریں میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں تو فقیر نے فرمایا نہیں کل مت کریں پرسوں کریں اور پرسوں بعد نماز زہر اور انگزیب نے کہا جی بہت اچھا چنانچہ اس نے بعد نماز زہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے بادشاہ مرہٹوں کے پیشواہ پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا باوجود کہ وہ ٹوپیاں سیکھے اور قرآن لکھ کر گزارہ کرتا تھا لیکن سبزرنگ کا بڑا سائی ماما پہنتا تھا بڑے زمرد اور جوہر لگے ہوتے تھے اس نے جا کر ماما اتارا اور کھڑا ہو گیا دست بستا کہ حضور یہ سب کچھ آپی کے بدولت ہوا ہے اس نے کہا نہیں جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے انہوں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور درویش نے کہا نہیں ہم فقیل لوگ ہیں اس نے کہا دو پرگنے کی معافی دو بڑے قصبے اتنے بڑے جتنے آپ کے اکاڑا اور پتو کی ہیں وہ ان کو دیتا ہوں اور زمین اور آئندہ پانچ سات پشتوں کے لئے ہر طرح کی معافی اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں ہم تو فقیل لوگ ہیں تیری بڑی مہربانی اور انگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ میوس ہو کر واپس آ گیا اس نے اپنے تخت کے اوپر متمکن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا این اس وقت کندر بحروپیہ اسی طرح من کے پہنے آیا شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا کندر نے کہا نہیں شہنشاہ معظم اب یہ ہمارا فرض تھا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جنابِ آلہ میں کندر بحروپیہ ہوں میرے پانچ سو روپیہ مجھے انعائت فرمائیں اس نے کہا تم وہ ہو اس نے کہا ہاں وہی ہوں جو آسے ڈیڑھ برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا اور انگزیب نے کہا مجھے پانچ سو روپیہ دینے میں کوئی اطراز نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو دو پرگنے اور دو قصبے کی معافی دی جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی جب میں نے آپ کی ساتھ پشتوں کو یہ رائع دے دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا یہ پانچ سو روپیہ تو کچھ بھی نہیں اس نے کہا حضور بات یہ ہے جن کا روپ دھارہ تھا ان کی عزت مقصود تھی وہ سچے لوگ ہیں ہم جھوٹے لوگ ہیں یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمان نہیں کروں تو خواتین و عزرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ دو نمبر ہی سہی بے شک بحروب ہی سہی تو آپ دعا کریں اس میں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے مسئلے کچھ ایسی پچیدگیاں کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے زاویہ کے پہلے پروگرام میں حاضرین کے جناب رورل ٹریڈیشن ہے ہماری یہ بی سی کا ایک سلسلہ ہے پرنٹڈ ورڈ نے اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے جواب ہاں یہ ایک لمبی کہانی ہے اورل ٹریڈیشن طاقتور ہے پیغمبروں کا علم عام کرنے کے لئے اورل ٹریڈیشن ہی ہوتی ہے پیغمبر بھی کھڑے ہو کر اپنی بات بیان فرماتے تھے اس لئے اللہ قرآن میں بار بار ہر پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے اے لوگو دیکھو اور اتراز کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے یہ تو بزاروں میں کھڑا ہوتا ہے ہم لوگوں سے باتیں کرتا ہے فرم نے بھی یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ کو کیسے مان لوں اس کے بازوں میں تو کنگن بھی نہیں ہے تو میں نہیں مانتا ٹریڈیشن بالکل اورل ہی چلا اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ اورل ٹریڈیشن پرنٹڈ ورڈ کے ساتھ سے ہو کر الیکٹرانک میڈیا کی معرفت اورل ٹریڈیشن میں تبدیلی ہو رہی ہے ہونا چاہیے بشرتے کی اس کا روپ بہروپ ویسا ہونا چاہیے جس طرح ابتدائی کریم زمانے سے ہے سوال موڈرن ورڈ میں میں سمجھتا ہوں اس کا روپ یقینا ہوگا لیکن یہ ہیومن پریزنس کی بات ہے جو عوام تھے اورل ٹریڈیشن میں موجود تھے اس کو ہم کیسے ریوائب کریں جواب اس کو ہم ریوائب کر سکیں گے بلکل دوبارہ جنم دینے سے کر سکیں گے جہاں انسان انسان سے ملے گا انسان انسان سے بات کرے گا ورنہ ہم اپنی ہر سوچ کو ریالائز کرتے ہی رہ جائیں گے سوال سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی شخص کو کنڈیم کرتے ہیں یا اس کا بتلان کرتے ہیں یا کسی شخص کو برا بلا کہتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ عارض تو نہیں پشیدہ ہوتی کہ ہم خود ویسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں حسین آدمی کو کم حسین آدمی رد کرتے ہیں امیر آدمی کو امیر آدمی رد کرتا ہے طاقتور کم صحت مند کھلاری کو رد کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی عارض تو نہیں ہوتی کہ کاش میں ابھی ایسا بن جاتا کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے میرا خیال ہے کہ یقیناً اس میں ہے اگر کوئی محروم شخص ہے کسی بھی اعتبار سے تو پھر وہ کنڈیم تو کرے گا لیکن اس کی محرومی کے پیچھے کچھ اسباب ہیں کہ جو جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے یا جس کو معاشرہ دور کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے تو پھر اس کے کنڈیم کرنے کا جواز بن جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خالص انسانی بات کی جو بنیادی محرومی ہے کسی بھی حوالے سے وہ ایک ری ایکشن رد عمل تو جنریٹ کرے گی تو اب اس سے کیسے بچا جائے سوال بچنے کی بات بات میں آتی ہے کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ شخص جس بات کا اظہار کر رہا ہے اس کے پیچھے عوامل جو تھی وہ مختلف ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان کو سچ مچ کنڈیم کر رہا ہے ان کے پیچھے یہ عرضو ہے کہ میں ابھی ایسا ہوتا جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے اس مقام کی ایک ضرورت ہے ویسے ایکٹ نہیں کرے گا وہ دوسرے نیچے اتار دیں گی جو بندہ غریب ہوتا ہے ویسا کام نہیں کرے گا تو وہ بلکل ختم ہو جائے گا جب بندہ امیر ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ آتا ہے دولت آتی ہے ویسا بیہیو نہیں کرے گا لوگ اس سے چھین لیں گی بعض لوگ کہتے ہیں یہ جب غریب تھا تو بہت اچھا ہوتا تھا علامیہ نے اسے دولت دیا تو بہت غلط ہو گیا ہے جواب برخوردار یہ آدمی جو امیروں کو رن ڈاؤن کر رہا ہے کہ دیکھو جی کتنا ظالم ہے یہ سر کہیں ایسا تو نہیں کہ حسد بول رہا ہو جواب حسد بھی بولتا ہے اگر حسد بولتا ہے تو پھر وہ خود ہونا چاہتا ہے نا میں ڈرتا ہوں میرے موہ میں خاک میں کہیں جرائط نہ کر سکتا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مارکس کچھ اور تھا کوئی بھی نظریہ آدمی جو دیتا ہے کوئی فلسفہ ہے یا کوئی بات اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں اس بندے کی ذات کے اندر وہ کچھ اور ہی ہو سکتے ہیں مطلب جو اس کے ظاہری نظریات ہیں وہ بلکل مختلف ہو سکتے ہیں مثلا یہ بچپن کی محرومی اور شدید غربت مارکسم کی طرف لے جاتی ہے یا کچھ اور وقت اس نے گزارا ہے کسی اور طریقے سے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی اور نظریہ اختیار کر لے تو وہ اب اس بندے کی سٹڈی بن جائے گا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اس نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے اس کو الگ ستہ پر جانچیں آپ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہیومن ڈگنیٹی کو انشور کر لیں ہر آدمی کی عزت کو بحال کر دیے جائے تو پھر ایسی صورتحال بن جائے گی کہ پھر کنڈم کرنے کا سلسلہ کم ہو جائے گا میرے خیال میں بھی کچھ کم ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی ایک بیچینی تو انسان میں رہے گی ہمیشہ رہے گی مثلا ایک بہت اچھا پلئیر ہے اچھی گیم کھیلتا ہے میں نہیں کھیل سکتا میں تو ایک بڑا آدمی ہوں مجھے چاہیے کہ میں خوش ہوں وا جی وا کیا اچھا کھیلتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں فضول ہے اس میں کیا ہے انسان میں اپنی کمزوریاں اور اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا اس میں جو ہے وہ مجھ میں کیوں نہیں تو ایک حسد کہہ سکتے ہیں یا انسان کی شخصی کمزوری کہہ سکتے ہیں کچھ قدرتی کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ لوگ قدرتی طور پر خوبصورت پیدا ہوتے ہیں وہ مارجن لے کر آتے ہیں اور جس کے پاس مارجن نہیں وہ کیا کرے صورت کو ایک میار بنا دیا گیا ہے آدمی جتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا اس کا ذرف ہو جاتا ہے وہ چیزوں کو برداشت بھی کر لیتا ہے سن بھی لیتا ہے کنڈم بھی نہیں کرتا اگر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہر آدمی کو عزت نفس ملے اس کو بڑا ہونے کا احساس دیا جائے تو پھر وہ کنڈم نہیں کرے گا بڑا ہونے کے لیے جو لیور آپ اسے عطا کر رہے ہیں وہ عزت نفس کا ہے دولت یا شہرت یا حسن ہی سب کچھ نہیں ہے ابھی تک تو ہماری سوچ کا جو رخ ہے وہ ذرا سا مختلف ہے جس کی ہمیں پریکٹس ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جب یہ انٹریکشن بڑھے گا جو آپ نے سوال کیا تھا انسانی ریول کے اوپر اس کے اندر پہنچ کر سوچئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو رانک بکشی انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی اللہ حافظ ہو جائے گا لیکن اس کے بوجود بھی ایک بیچینی تو انسان میں رہے گی ہمیشہ رہے گی مثلا ایک بہت اچھا پلئر ہے اچھی گیم کھیلتا ہے میں نہیں کھیل سکتا میں تو ایک بڑا آدمی ہوں مجھے چاہیے کہ میں خوش ہوں وا جی وا کیا اچھا کھیلتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں فضول ہے اس میں کیا ہے انسان میں اپنی کمزوریاں اور اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا اس میں جو ہے وہ مجھ میں کیوں نہیں تو ایک حسد کہہ سکتے ہیں یا انسان کی شخصی کمزوری کہہ سکتے ہیں کچھ قدرتی کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ لوگ قدرتی طور پر خوبصورت پیدا ہوتے ہیں وہ مارجن لے کر آتے ہیں اور جس کے پاس مارجن نہیں وہ کیا کرے صورت کو ایک میار بنا دیا گیا ہے آدمی جتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا اس کا ظرف ہو جاتا ہے وہ چیزوں کو برداشت بھی کر لیتا ہے سن بھی لیتا ہے کنڈیم بھی نہیں کرتا اگر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہر آدمی کو عزت نفس ملے اس کو بڑا ہونے کا احساس دیا جائے تو پھر وہ کنڈیم نہیں کرے گا بڑا ہونے کے لئے جو لیور آپ اسے عطا کر رہے ہیں وہ عزت نفس کا ہے میں پریکٹس ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جب یہ انٹریکشن بڑھے گا جو آپ نے سوال کیا تھا انسانی ریول کے اوپر اس کے اندر پہنچ کر سوچئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو رونک بکشی انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگئی اللہ حافظ رونک بکشی انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگئی اللہ حافظ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اس طرح کی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھٹی کے پٹن کو پریس کریں ویڈیو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کا ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں چلی دوستو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آنے کے بعد